بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی بائیوں اسلام علیکم پرنس کامپرنس کے بقاعدہ آغاز سے پہلے ہم پرنس کامپرنس میں تشریف لائے ہوئے تمام صافی بائیوں کو خوش حمدیت کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری درپاس پر تشریف لائے ادارہ تاپوز محولیات بلوچستان میں محولیاتی تاپوز کے لیے سرگرم عمل ہے اس حکومت کے انے سے پہلے یہ ایک غیر پحال اور شدید نظرانداز مکمت تھا اگرچہ محولیاتی قانون سن دوازار بار میں ناپیز ہوا لیکن اس قانون کو قرار واقع انداز میں انفورس کرنا تو بلکہ اب تک اس قانون کے بارے میں نہ تو عوام کو کوئی سمجھ بوجھ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عوامی اور ادارہ جاتی شعور افسوس اس عمر کہے کہ عوامی اگائی تو در کنار ہمارے علا سطح حکمت عملی میں بھی اس قانون کا کوئی انصر نہیں اگرچہ محولیاتی قانون دوازار بار تمام ترکیتی منصوبہ جات کو اپنی دائرہ کا کار میں لیتا ہے مگر اس قانون کے تحت نہ تو کوئی خاطر خواہ کاروائی کی گئی ہے اور نہ ہی اس کی نفاظ کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس پس منظر میں پیش نظر حالات آپ کے سامنے ہیں ادارہ برائے محولیاتی تحفظ کا قیام انیس سو بیانائے میں عمل پذیر ہوا ہے مگر آج تک اس ادارے نے محولیات کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی ہے میں اس بات کا نشان دہی کرتا چلو کہ اس میں اس ادارے کا اتنا کسور نہیں جتنا منتخیب حکومتوں کا ہے کیونکہ ایک حکومت افنے حدب کا تائین پہلے دن ہی کرتی ہے اور محولیاتی تاپوس کسی بھی منتخیب حکومت کی نہ تو ترجیح رہی ہے اور نہ ہی ایک مپید اور جامع حدب محضرت صافی حضرات آپ کو علم میں ہے کہ محولیاتی خطرات کی حوالے سے پاکستان دنیا کا دس ملکوں میں شامل ہیں جو مصمی تبدلی سے شدید انداز میں متاثر ہونے والے ہیں جام صاحب کے ویجن اور اکشن پلان میں محولیات سر پیرست ہیں اور یہ بات الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ عملی قدامات سے بھی مظہر ہے جس کے تبصیلات ابھی میں پیش کروں گا ہماری حکومت لفاظی نہیں بلکہ عملی قدامات والی حکومت ہے جس کا منور عوامی شکایت ازالہ اور ایک ایسا ادارہ جاتی نظام بنانا ہے کہ جب اگر کبھی ہم نہیں بھی ہوں تو یہ نظام ایک خوددار ادارہ جاتی تنظیم کے ذریعے چلتا رہے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی مسائل بھی اپنے جغراپیائی وحد وحدت کے مانند وسیح و عریض ہیں ادارہ محولیاتی تاپوز باوجود کرونا کی طویل بندشوں کے نمایہ اقدامات اتای جن کا باسول سیکیٹری عبدالصبور کاکڑ کے ہاتھ میں ہے جن کے اقدامات نے مقامہ میں تحال نمایہ اور بہتر حکمتی عملیاں اور واضح پذیر کی ہیں چند انتہائی اہم اقدامات جن کی مزید تفصیلات اگر آپ کو چاہے تو مقامہ حاضر آپ کو مہیا کر سکتا ہے جس کا ذکر میں یہاں بہت ضروری سمجھتا ہوں ان عملی اقدامات کی طرف اشارہ کریں گے جن کے ہمارے حکومت دعویٰ کرتی ہے ادارہ تحفوز محولیات کی تنظیم نوہ آپ کو یہ سن کر تاجب ہوگا کہ ادارہ حاضر میں ابھی تک کوئی انتظامی ڈانچان نہیں تھا ڈی جی اور دیگر افسرانگ کی ادارہ جاتی سرگرمیہ اور پرائز منصبی ابھی تک ایک نوٹفیکیشن کی صورت میں مہیان نہیں تھے کونسا افسر کس کام پر معمور ہے اور کس افسر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس کا سرکاری طور پر اور ادارہ جاتی طور پر کوئی ذکر موجود نہیں تھا سیکیٹری صاحب کی حدایت پر ڈی جی محولیات نے پہلی مرتبہ ایک ادارہ جاتی ڈانچا مطارب کروایا اور پرائز کی افسران میں تقسیم کی کوئیٹا جو کی صوبائی در حکومت کا کوئی مجاز افسر اور مجاز ڈانچا نہیں تھا اب مکمہ حضر میں تین شعب بنائے گئے ہیں جن میں آپریشن ونگ تکنیکی معاملات کا ونگ اور معلیاتی تجزیوں کا ونگ شامل ہے ادارہ جاتی تنظیم نو کے تحت تمام ڈائریکٹ کوٹرہ کی اسامیہ ختم کی جاری ہیں اور ان کو کنٹیکٹ پر منتقل کیا جا رہا ہے جسے ادارہ میں موجودہ تکنیکی خلا کو پور کیا جا سکے گا اور اوپن مارکیٹ سے قابل اور شاوارہ افراد کو برتی ممکن ہو سکے گی جسے ادارہ میں خاطری خواہ کارکردگی بہتر ہوگی وادی کوئٹہ سے کرش پلانٹس کی بدخلی وادی کوئٹہ پوری بلوچستان کا سنتی سماجی اور کاروباری مراکز بن گیا ہے آبادی کی اندرونی تبدیلی کی وجہ سے کوئٹہ میں بہت سے مسائل ابر رہے ہیں کوئٹہ کا معولیاتی تاپوس بہت اہمیت کا حامل ہے کوئٹہ کے ماحول کو سب سے بڑا خطرہ کرش پلانٹ سے لاحق ہے جو کوئٹہ کی آبادی کو بچ و بچ کا کار پرمائے ہیں وزیر اللہ بلوچستان نے واضی اور دو ٹوک الفاز میں یہ ادایات جاری کر دی ہیں کی وادی کوئٹہ کے اطراف میں تمام کرش پلانٹ کو بند کیا جائے اس سلسلے میں مکمے نے مکمہ مادنیات کے ساتھ مل کر کوئٹہ محفوظ حدود کا تعین کر دیا ہے اور کوئٹہ پروٹیکٹ ایریا کا جلد نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا جس کی روح سے وادی کوئٹہ مکرش پلانٹ اور دیگر ماحول پر اثر انداز ہونے والے محلق اکٹیوز پر مکمل پابندی آید ہوگی اس زمن میں یہ بات بتاتا چلو کہ ادارے نے چودہ کرش پلانٹس کے محلیاتی اجازت نام منسوخ کر دیے ہیں جبکہ اکیس غیر قانونی کرش پلانٹس کو بند کر دیا ہے ادارہ ابی پورسز کے ساتھ مل کر تمام غیر قانونی پلانٹس کے سائٹس کو کلیر کرے گا تمام قانونی کرش پلانٹس جن کی ماحولیاتی اجازت نام منسوخ ہو چکے ہیں کوئٹا پروٹیکٹیٹ ایریا نوٹیپکیشن کے بعد غیر قانونی ہو جائیں گے اور مکمہ مادنیات ان کی مادنی اجازت نام منسوخ کرے گا اور وادی کوئٹا کو کرش پلانٹس ساب کروا جائے گا محولیاتی قانون دو آزار بارہ کا اطلاق محولیاتی قانون کا نفاظ ادارہ تحفوز محولیاتی اولین زمداری زمداریوں میں شامل ہے اس قانون کی برفور عمل درامت سے ہی ہم محولیات کو ایک نئے حسیت دے سکتے ہیں مافریل دو آزار بیس سے اب تک ادارے نے جو اقدامات کیے ہیں جس سے اس قانون کی نفاظ کو کافی تقویت ملی ہے بلوچستان محولیاتی ٹرائبینل میں صرف پندرہ محولیاتی کیسز چل رہے تھے جبکہ اب ان کی تعداد ایک سو پندرہ مقدمات تک پہنچی ہے جس میں کرش پلانٹس مادنی کمپنیوں ٹیلی کام کمپنیوں خشت بٹے بڑے کاروباری مراکز دگر شامل ہیں ان مقدمات کی مقصد صرف محولیاتی قانون کا نفاظ ہے بلکہ عوامی آگاہی کا بھی بہت کار آمد انصر ہے پولیتے بیگز کی استعمال پر پابندی لگائے گئے ہیں اس سلسلے میں چار کرخانوں کی اجازت نام منسوخ بھی کر دیے گئے ہیں پلاسٹک بیگز پر مکمل فابندی آید ہے اب یہ لوکل کانسلر اور ظلیہی انتظامیہ پر لازم ہے کہ وہ اس معولیاتی تاپوس کی ارڈر کو نافیز العمل کرے اس سلسلے میں کسٹمز پر بہت باری ذمہ داری آید ہوتی ہے کی وہ پلاسٹک غیر کانونی ترسیل پر کڑی نگا رکھے اور اس کی سمنگلی کی رکھ تام کرے زلہ غوزدار زلہ تربت زلہ خاران زلہ جوب نصراباد اور دیگر زلوں میں غیر کانونی پیکٹریز اور یونٹس کی خلاف برفور ایکشن لیا گیا ہے اور ان کا معلیاتی کانون ملوں کی دہرہ شامل کیا جا رہا ہے زلجات نصراباد جبراباد اور ثبت پور میں سو کے قریب چاول کی ملوں کو سیل کیا گیا تاکہ وہ معلیاتی اجازت نام حاصل کرے لیکن معینہ مدت گزر جانے کے بوجود ان کی سر محری کی بنافر ان کی تمام چاول ملوں کی خلاف معلیاتی قانون کے تحت مقدمات بلوچستان معلیاتی ٹربینل میں درش کر دیے گئے ہیں جن کی شنوائی زیر التوا ہے کوئٹا شہر کے بچو بچ سونے کے تیزاب سے کشد کرنے کی اٹھارہ یونٹس کو بھی سیل کیا گیا ہے جن کو بلوچستان صرف اسوسیشن کی یقین دیہانی پر کھول دیا گیا مگر معینہ مدت کی گزر جانے کے باوجود ان محلق اور خطرناک پلانس نے معلیاتی پرتال کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا جس کی خلاف قانونی مقدمات ٹرائبونل میں درج کر دے گئے ہیں کوئٹا شیر بلخصوص اور دوسری زلوں میں اموم بلند بالا امارت کی تعمیر بلڈنگ کوڈ کے قانون کے تعد کی جاتی ہے بلوچستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو آزار دس کے شیخ نمبر چیاسی کے تحت بلڈنگ کو کوٹ آتھارٹی پابندی ہے تعمیر اجازت نام ایشو کرنے سے پہلے ماحولیات اجازت نام کی حصول کوئی کی نہیں بنائے مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ ماحول کو پس پشت رکھ کر تمام تعمیرات اجازت نام جاری کیے جائیں گے اس عمر کی نشان دہی مکمہ لوکل گورنمنٹ کو کی چکی ہے کہ کوئی بھی تعمیرات اجازت نام بغیر ماحولیات پرطال کے ایشو کرنا صراحہ غیر قانونی ہے اور اس زمن میں کوئٹا کے پندرہ بڑے کاروباری مراکز پر جرمان آیت کے گئے اور ان کو ہدایات دی گئی ہے دی گئی کہ وہ بغیر ماحولیاتی ایڈٹ ریفورٹ مکمہ حضا میں جمع کریں لیکن اس کی سرد مہری کی وجہ سے ان پر ماحولیاتی قانون مقدمات پرائیبونل میں درش کر دے گئے ہیں مزید یہ کی کوئٹا میں انیس رائشی سکٹر اور دس کمرشل پلازوں کا کو قانونی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے ماحولیاتی ایڈٹ مکمہ حضا سے کروائے ورنہ ان کی خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی مزید مزید ٹپ ٹائلز کے یونٹس چار بڑے گداموں کو سابون کی دو پکشریز چار سٹیل ملز تھیرہ سنگر میمر کے کارخانوں کو قانونی نوٹسز جاری کر دی گئی ہیں شیر کے اور دیگر زلوں کے ہسپتالوں کے پیسل جات کو قانون کے مطابق طلف کرنے کی کروائیں بھی زیر تکمیل ہیں جس کے تحت کوئٹا کے ساٹھ نجی ہسپتالوں اور کلینکس اور کلینکس کا دورہ مکمل ہو چکا ہے ان کے تمام ہسپتالوں کا پیسل جات کی محفوظ ترسیل کے بارے میں ہدایات نام جاری کر دی گئے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں میڈیکل ویسٹ کے ترسیل بہت خراب ہے اس وقت صرف ایک انسینیٹر پہال ہے جو کہ بیمسی کا ہے اور یہ ابھی ادارہ کے عمل دخل کے بعد ہی پہال ہوا ہے اور تمام میڈیکل ویسٹ ایک جگہ ڈم کیا جاتا جا رہا ہے ایک ایک انسینیٹر جناہ چیست اسپتال میں پیک حالات میں موجود ہے جس کو مکمہ صحت پہال بنانا چاہے ادارہ تحفوز محولیات نے ہسپیٹل ویسٹ رولز کا مسودہ بھی تیار کیا ہے جس کو مکمہ صحت ارسال کرے گا اور میڈیکل ویسٹ نہ صرف ماحول بلکہ انسانی زندگی کے لئے بھی خطرناک ہے صافی حضرات ہم ایک سوی صدی میں ہیں جہاں سائنس ٹکنولوجی اور تقیق کے بغیر کوئی پیسلے کیے جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے آج حکمت جدید سائنس پتوت پر استوار ہے اور اس کے بغیر کوئی عمل نمکین ہے محولیات جیسے مقمے میں سائنس اور ٹکنولوجی اور سائنس دیکھیں کہ بغیر کام کا تصور کرنا بھی پہال ہے یہ دو یہ دور رائے لے کر اپنے منصوبات بنا سکے اور اپنے حکمت عملیوں کو واضح کر سکے ہم ابھی تک اپنی ادارے میں یس سر اور نو سر اور سوری سر کی بنا دون پر چلا رہے ہیں جام کمال صاحب کی حکومت تبدیلی کی حکومت ہے اور تبدیلی وہ ہوتی ہے جو نظام میں سرائیت کر جائے محزز سیکرٹری محولیات کاوشوں سے ہم بلوچستان ریسرچ ادارہ بنا رہے ہیں مکمہ جنگلات کے لئے ادارہ جاتی سائنس تکک کرے گا اور ایس تکک بنیاد پلانز اور حکمت عملیات ترتیب دے گا یہ حکمت عملیات پھر ان مکمہ جات کو عملی طور پر ناپیس کرنے کے لئے دی جائے گے یہ تمام تر منصوبہ بندی خالص سائنس تکک کا نتیجہ ہوگی لہذا ان کے اثرات و سمرات اکینی ہوں گے یہ تکک ادارہ نا ادارہ تحفوظ محولیات پی ڈی پی ڈی میں اور نہ ہی مکمہ جنگلات کی زیر نگاہ ہوگا اس ادارے میں انتہائی کوالیفائیڈ شوارہ افراد کو کنٹیکٹ بیند پر رکھا جائے گا یہ ادارہ بلوچستان کی تین تینگ ہوگا اور بلوچستان میں نہ سیر ماحول اور جنگلات پر سائنس تککی کرے گا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر پلاننگ میں اہم کردار ادا کرنا شروع کرے گا مادنی کان کنی بلوچستان کے اہم زخائر میں ایک اہم ایکٹیویٹی ہے اس زمن میں عوامی اشتہار کے ذریعے تمام کان کنی کمپنیز کے مالکان کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ محولیاتی اجازت نام ادارہ حاضر سے حاصل کرے پانچ اکتوبر کے بعد تمام مائن مالکان کی خلاب کروائی کی جائے گی جنہوں نے محولیاتی اجازت نام حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں کان کنی کے محولیاتی اثرات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور اگر محفوظ کان کنی کوئی کینی نہیں بنایا گیا تو اس کے بلوچستان پر بہت بورے اثرات مرتب ہوں گے محولیاتی کانون دو آزار بارہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ تمام ترکیاتی عمل محول کے ساتھ ہے گہرے تعلق پر بنی ہونا چاہے تاکہ دیر پا اور پائیدار ترکی کے عمل کو اکینی بنائے جائے بدقسمتی سے ہمارے پوری ہمارے فوری ترکیاتی عمل میں ماحول کا عمل دخل کبھی بھی نہیں رہا ہے چاہے منصوبہ جات کی تیاری کا عمل ہو یا ان کی نفاظ ماحول ماحولیات کے انصر کو ہمیشہ فس پشت رکھا گیا ہے جیسے کی میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری حکومتی لفاظ نہیں بلکہ عملی کدامات والی حکومت ہے لہذا صبح میں پہلی بار جام صاحب کی خصوصی ہدایات پر تمام حکموں کی ڈی ایس سی اور مکمہ منصوبہ بندی و ترکیات کی پی ڈی پی ڈی ڈی ڈبلی او پی کمیٹیوم میں مکمہ معلیات کی نمائندگی کے ارڈر جاری کر دیے گئے ہیں اس اگدامات سے تمام منصوبہ جات کی تکمیل اور منظوری میں معلیاتی حساسیت کو جانچ سکے گا اور صبحی ترکیاتی عمل کو دیر پا اور پیدار بنایا جا سکے ماں افریل سے اب تک اٹارہ قانونی مسجدے تیار کیے جا چکے ہیں جن کی اندرونی ادارہ جاتی ریسیو مکمل ہو چکی ہے اور اب ان کو مطالقہ مکمجات کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور بلوچستان معلیاتی کونسل سے تو سکتھو سک کی جائے گا یہاں اس بات کو اظہار ضرور سمجھتا ہوں کہ معلیاتی قانون دو آزار بارک کی نفاظ کے بعد ابھی تک کوئی معلیاتی رولز اور لیشنز نہیں بنائے گئے ہیں جس سے اس بات کا بخوبی انداز لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ادارہ کس ضبوحلی کشکار رہا ہے ان اٹارہ رولز اور ریگولیشن کی نفاظ سے معلیاتی مسائل کی نہ صرف نشان دہی ہوگی بلکہ ان کو حل کرنے میں ایک قانونی حصیت بھی قائم ہوگی ادارہ معلیاتی تاپوز نے اپنے ویب سائٹ کا بھی آغاز کر دیا ہے جسے ڈیٹا اور معمولات تک رسائی کو آسان بنائے جائے گا تمام تار سائنس تقیق کو اس ویب سائٹ پر رکھا جائے گا اور عوامی شکایت کو اس پورٹل پر سنائے جائے گا اور ان کے تصریف بخش حل کیا جائے گا میں یہ ایکین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر معلیات کی مسلم پر اکجا ہو کر سوچے تو ہم کو ان کا حل کرنے پر پوری قدرت رکھ سکتے ہیں عوامی اگائی میں سوچے ہم نے بریپنگ بھی نہیں لیا کرونا آگئی کرونا کے اندر تو ہم نے ڈیال لے سکتا تھا نام خود جا سکتے تھے لیکن ہماری جو ٹیم تھا اس نے اپنا کروائی شروع کر دیا بریپنگ آج کرونا خطم نہیں ہوا امن یہاں تک کام کیا ہے انشاءاللہ ہم ایک سال کے اندر اندر ریزلٹ دیں گی عوام کس مطی تو یہ کہ یہاں تو پلانٹ نہیں ہونا چاہیے تھے پیلے اکومتون پتنی چوڑا یہ تو پاکستان اکرش پلانٹ کا کام خود بھی کرتا ہوں کیپی میں لیکن یہ کوئیٹا مارے مرکزی شہر پتنی بدکسمتی کے وجہ سے اس کی اردگیر سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں لیکن ہونا تو چاہیے کہ پلانٹ سیٹی سے باہر ہونا چاہیے اور آج تو ہم اکدامات ہوتا ہے ہم کلانچ پلانٹ بے بے گئے اور ان کے بقاعدہ جگہ دیں گے باہر کوئیٹا کوئیٹا کے جو ہریت ہم نے ڈیکلیر کیا ہے کہ یہاں سارے پلانٹ سو جو ہمارے شہر جو ڈیشٹر ہوتا ہے یہ سارے ہر چیز ہم باہر نکالتے ہیں جو ڈیری ہم چاہتے ہیں کہ ہم نکل جائے اور یہ ابھی ہمارے جو پلانٹ سی ہم نے ابھی وزٹ کی ہے اور وقائدہ وہاں لگل طور ہم اس کو جگہ دیں گے باہر یہ سارے باہر نکالیں گے انشاءاللہ کوئیٹے کے خوبصورتی جو پاہر جو کٹا ہوا ہے وہاں جو جگہ ہم نے ابھی آج سوچا ہے کہ یہاں کو اموار کریں گے وافس اس پہ درخت شکل دیں گے پاہر کی شکل اور وہاں درخت لگیں گے وافس انشاءاللہ خوبصورتی ہو جائے گا پریشانی نہیں کرو آپ لوگوں کے بس آپ کو بتایا کہ سارے لوگ بیرزگار بھی ہیں کاروبار بھی نہیں لوگوں کو بھی دیکھنا ہے ہم تو سارے سٹیپ ایک دفع تو نہیں لے سکتے ایک سٹیپ لینا ہے جو زیادہ خطرناک پہلے اس کو کرنا ہے دوبارہ پھر انشاءاللہ پکینو کاری پہ لگ جاتے تو وہ لوگ بس ہاتھ ہاتھ جاتا ہے کہ میں نے پیٹ سرکار پہ کر دی کوئی کام نہیں کرتے پراویٹ تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ لگ جاتے کام بھی کرتے اور ریزلٹ بھی دیتا ہے آپ کو پتہ ہے آج کال یہ انجوز والے کام کرتے اس کا کام بھی ہمارے کام سے اچھا ہے اور پراویٹ لوگ تو یہ ہوگا کہ اس کا دلچسپی بھی ہوگا اور کام کا ریزلٹ بھی دے سکتا ہے ہم نے اس کے خلاف کاروائے بھی شروع کیا ہے تو کرونا کے وجہ سے توڑا سسٹم بلاک تھا ابھی تو کرونا بھی پینڈنگ میں ہے لیکن ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا انشاءاللہ چھے مینے میں اس کو ریزلٹ دیں گے